اپیسوڈ کی شٹارٹنگ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جھا یوان اور یانگ زوان کے بیچ میں جو خطرناک بیٹل ہوئی تھی اس بارے میں سبی کو پتا چل جاتا ہے اور اس چیز کی وجہ سے بلیک فلیم پرووینس کے کئی سارے فیکشن کانزوان سیکٹ کے ڈسیپل جس کا نام جھا یوان ہے اس کا نام یاد رکھنے کو مجبور ہو گئے تھے اور جھا یوان کی اس جیت کی وجہ سے شہشت پیلس کے ہاتھ بلیک فلیم پرووینس کے اندر نہیں جم پاتے ہیں اور پھر ہم بلیک فلیم سٹی کے اندر کنگیو کو دیکھتے ہیں جو کہ جھا یوان سے کہتی ہے کہ مجھے اوریجنلی ایسا لگا کہ اتنے سمیں بعد شاید میں نے اپنے بیچ کے گیپ کو کم کر لیا ہوگا لیکن کس نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ تم پہلے کی جیسے ہی اب بھی ایپ نورمل ہو جو کہ ایٹ لیئر کے ایکسپرٹ کو بھی حراش سکتا ہے لیکن تم زیادہ خوش مت ہو فیوچر میں میں ضرور تمہیں پکڑ لوں گی اور پھر جھا یوان ہستے بے کہتا ہے کہ سچ کہوں تو وہ ایک اصلی ایٹ لیئر الفہ اوریزن ایکسپرٹ نہیں تھا اور پھر کنگیو کہتی ہے کہ میں نے ایک میسج کو جھا کیو کلین بھیجا ہے اور اپنے فادر سے کہا ہے کہ وہ گریٹ جھاو ایمپائر کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں اور ہو سکے تو ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں اور پھر جھا یوان کنگیو کے اس چیز کے لیے اسے دھنیواد کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے اس احسان کو یاد رکھوں گا اور پھر کنگیو ایک اسمائل کے ساتھ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے اپنے اپنے راستے ہوتے ہیں اور جب تم وہاں پہ پہ پہنچو تو میری طرف سے یا یا کو ہائے کہہ دینا اور پھر کنگیو بائے کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور تبھی لی کیونچین آ کر جھا یوان سے کہتی ہے کہ تم تو کافی بڑے کھلاڑی نکلے جس کے اتنے سارے لورز ہر جگہ ہیں اور پھر جہاں یہاں کہتا ہے کہ سینئر سسٹر لی ہم صرف دوست ہیں اور پھر لی کیونچین کہتی ہے کہ چلو چلیں ایلڈر وو نے ہم سبھی کو بلایا ہے کیونکہ وہ اس مشن کیلئے سبھی کے کریڈٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم ایلڈر وو کے روم کے اندر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایلڈر وو کہتے ہیں کہ یہ مشن صرف آپ سبھی کی مدد سے ہی سفل ہو پایا ہے اور اب جب مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو سمیں آ گیا ہے کہ سبھی کے کونٹریبیوشن اور کریڈٹ کے بارے میں ڈسکس کیا جائے بائیلی، کوئن ہائی اور باقی کے پارٹسپینڈز کو اپر کریڈٹ ملتے ہیں لی کوئنچین اور جھاؤجو تم دونوں نے بھی کافی اچھا کام کیا ہے اس لئے تم دونوں کو بھی اپر کریڈٹ ریٹنگ ملتی ہے اور رہی بات اس باری کے چیف کریڈٹ کی تو جھائیوان تم نے سب سے امیزنگ پرفومنس دی ہے تو اس لئے تم اسے ڈیزرو کرتے ہو اور اب جب یہاں پہ سب کی ڈیل ہو گئی ہے تو اب سب تیار ہو جاؤ واپک سے کانگزوان سیکٹ چلنے کے لئے اور پھر ہم کانگزوان سیکٹ کے امیسن ہال کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کئی سارے ڈسیپلز ان سبھی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو سینئر سیسٹر لیگ وینگ چین ہے اور ان کی ٹیم یہ واپس آ گئے ہیں اور تبھی دوسرا بندہ جھائیوان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جھائیوان کی چمڑی ابھی بھی پہلے کی طرح ہی موٹی ہے اور اس کی ہمت تو دیکھو یہ ٹیم کے کور میمبرز کے قریب جا کے کھڑا ہو رکھا ہے اور تبھی کہیں سے تیسرا بندہ آ کر کہتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر اس نے سینئر سیسٹر لیگ کے پیروں کو پکڑ کر اور قدموں میں گڑی گڑا کر ٹیم کا میمبر بن گیا ہے تب بھی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ہیون ٹاسک میں زیرو کانٹریبیوشن دیا ہوگا اور پھر بیلی کہتی ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ کافی جنہیں انتظار کر رہے ہیں تمہارے سرمندہ ہونے کا لیکن ان سبی کے چہرے پہ کافی جلد اور کافی تگڑا چانٹا پڑنے والا ہے اور جھائیوان ان کی باتوں کو سن کے ہسنے لگتا ہے عجیب طریقے سے اور تبھی وہاں پہ کئی سے اڑتا گرتا پڑتا ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ جونئر بردر جھائیوان مجھے یہ چیز جان کے کافی حیرانی ہوگی کیا آپ کو کس طریقے کی چیز ملی ہوگی اس ہیون لیول کے مشن کے لیے اور تبھی وہاں پہ ایک ایلڈر کہتے ہیں کہ بلیک فلیم پروونس کا جو مشن ہے وہ پرفیکٹلی کمپلیٹ ہوا ہے اور جو اس مشن کے لیے جنہیں اپر کریڈٹ ملا ہے وہ ہیں لیکوینگ چینج جھاؤ جو بائیلی اور بلا 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 اور جنہیں چیف کریڈٹ ملا ہے وہ ہے جھائیوان اور جھائیوان کا نام سن کے سبھی لوگ حیران ہوتے ہیں اور کئی تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے سمبھو ہو سکتا ہے اور پھر ایلڈر جھائیوان کو دو جیڈ ٹائلز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ایک ہیون کریڈٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہ اب تمہارے ہوئے اور پھر جھائیوان ان جیڈ ٹائل کو لے کے ایلڈر کو دھنیواد کہتا ہے اور وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ آخرکار میں نے ایک ہیون کریڈٹ کو اپٹین کر ہی لیا اور پھر جھائیوان میشن ہال سے نکلنے کے بعد سیدھے اپنے سین جنیسیس پیک کے کیوڈویلنگ میں جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے ٹاسک کو پورے کرنے کی خوشی کو یاویاو کے ساتھ باتنا چاہتا تھا اور جھائیوان یاویاو کو اپنے کیوڈویلنگ کے اندر ڈھوڑی رہا ہوتا ہے کی شین وان جن کو پتا چل جاتا ہے کہ جھائیوان لوٹایا ہے تو وہ کافی زیادہ عجیب طریقے سے میک اپ کر رکھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کی اور یہ لڑکیوں کی طرح کہتا ہے کہ لٹل یوان برو آخرکار تم واپس آہے گئے اور جھائیوان کے تو پسی نے چھوٹ جاتے ہیں اس کا یہ حال دیکھ کر اور پھر جھائیوان کافی ساتھ برے لک کے ساتھ شین وان جن کو دھر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں ہو اور بگ سسٹر یاویاو کہاں پر ہیں اور پھر شین وان جن کہتا ہے کہ ہی رکو درد ہوتا ہے اور پھر جھائیوان اسے چھوڑ دیتا ہے اور پھر شین وان جن خانستے ہوئے کہتا ہے کہ بگ سسٹر یاویاو نے ایک ہیونٹاس کو لیا تھا اور وہ بھی تمہارے چانے کے کچھ دنوں بعد دھیان سے چلی گئی تھی اور انہیں نے جانے سے پہلے مجھ سے کیو ڈولنگ کا دھیان رکھنے کے لیے کہا تھا اس لئے میں یہاں پر ہوں اور پھر جھائیوان افسوس جتا تیوے کہتا ہے کہ میں بھاگا بھاگا ان کے ساتھ گوڈ نیوز کو شیئر کرنے کے لیے آیا تھا چلو چھوڑو میں ان کے آنے تک کا انتظار کرلوں گا جس کے بعد ہم داؤ سیکر ہول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جھائیوان کا سینئر اس کو دبوچ کے کہتا ہے جھائیوان تم نے سچ میں کافی امیزنگ پرفارم کیا وہاں پہ اور تم نے اس باری کافی زیادہ نام کمایا ہے ہمارے کانزوان سیکر کے لیے اور پھر جھائیوان ہستے وے کہتا ہے کہ سینئر بردر پلیس آپ اپنی گریپ کو تھوڑا سا ڈھیلا کیجئے اور پھر اس کا سینئر کہتا ہے کہ یہاں تک کی مجھے بسواس ہے کہ تمہاری سٹریند کے ساتھ تو تم چیف ڈیسیپل پوزیشن کے لیے کمپیٹ کر سکتے ہو جو کی دو مہینوں بعد ہونے والا ہے اور تب ہی وہاں پہ جھانگ یان آ کر کہتا ہے کہ کیا چیف ڈیسیپل سیلیکشن کے لیے کمپیٹ کرنا چاہتے ہو لیکن مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ جونئر بردر جھائیوان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جونئر بردر جھائیوان صرف اس لیے ہی جیت پائے کیونکہ ان کے پاس ایک ہیون جینیسز ویپن کی ایڈوانٹیج تھی اور اس کے بینا یہ مشکل سے ہی ایک سیونت لیئر والے سے کمپیٹ کر پائیں گے اور صرف میں فیکٹ کو ہی کہہ رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جونئر بردر جھائیوان زیادہ انہیپی نہیں ہوں گے اس کو سننے کے بعد اور پھر جھائیوان کوئی بھی ریپلائی نہیں دیتا ہے جھانگ یان کی اس بات کا اور جھاؤ تائی کہتا ہے کہ جھانگ یان ایسا ہی ہے اس لئے جونئر بردر جھائیوان تم اسے اگنور کرو اور پھر ایڈر شین کہتے ہیں کہ جھائیوان تم نے کافی زیادہ اچھا کیا ہے بلیک فلیم پروونس مشن میں اور یہاں تک کی سیکٹ ماسٹر نے مجھے اپنے پاس کل بلایا تھا اور وہ صرف تمہارے ہی تعریفوں کے گیت گا رہے تھے اور پھر جھائیوان ایڈر شین کو اس سیچ کے لئے دھنیوات کہتا ہے اور پھر ایڈر شین کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لئے کافی بڑیا کام کیا ہے تمہیں پوری آزادی ہے اگر تمہیں کسی طریقے کا ریوارڈ چاہیے تو اور پھر جھائیوان کہتا ہے کہ ریوارڈ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر سمباب ہو تو میں امید کروں گا کہ ٹیچر شین مجھے پرمیشن دے دے سینڈ جینسیز بی کے چیف ڈیسیپل سیلیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے اور سب بھی کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب جھائیوان نے چیف ڈیسیپل سیلیکشن کہا ہوتا ہے اور ایلڈر شین بھی کافی حیران ہوتے ہیں اور جھائیوان کہتا ہے جونیر بردر جھائیوان کیا تم سچ میں اور تب ہی ایلڈر شین کہتے ہیں جھائیوان تمہیں اتنی جلد بازی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے ٹیلنٹ کے حساب سے اگر تم صرف ایک یا دو سال کا انتظار کرو گے تو چیف ڈیسیپل سیٹ تمہارے قدموں میں ہوگی تو کیا تم کوشش کرنے سے پہلے ایک سال کا انتظار کرنا چاہو گے اور پھر جھائیوان کہتا ہے کہ میں اپنا پورا اچھا دینے کی کوشش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ شرمندہ نہ کروں ہمارے فیکشن کو تو میں امید کروں گا کہ ایلڈر شین مجھے اس کے لئے پرمیشن ضرور دیں گے اور پھر ایلڈر شین کہتا ہے کہ اب جب تم اتنے دیٹر مائنڈ ہو تو تم پاٹسپیٹ کر سکتے ہو آنے والے چیف ڈیسیپل سیلیکشن میں اور جھائیوان اس چیز کے لئے ایلڈر شین کو دھنیواد کہتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہوئے مند میں کہتا ہے کہ جب تک میں چیف ڈیسیپل سیلیکشن کو جیت سکتا ہوں تب تک میرے پاس سیلڈ مین پیک کے اندر انٹر کرنے کا موقع ہے اور جس کے بعد میں اپنے سیکنڈ سینٹ روئین کو ڈھوڑنے کا کام شروع کر سکتا ہوں اور آخیرکار یہ پل آہی گیا جس کا مجھے کافی سمیں سے بے سبری سے انتظار تھا اور اس کے ساتھ فرینڈز ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ہی ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے ٹھینکیو